سلطان گنج ریفرل اسپطال میں گروبتی محلہ کی علاج میں لاپرواہی نوجات ششو کی ہوئی موت پریجنوں نے کیا ہنگامہ پریجنوں کا آروپ ریفرل اسپطال میں این ایم کی لاپرواہی ریفرل پرباری پر لگے لیپا پوتی کے آروپ بھاگلپورٹ سلطان گنج کے ریفرل اسپطال میں این ایم کی لاپرواہی نے ایک گروبتی محلہ کی نوجات ششو کی جان لے لی جس کو لے کر پریجنوں نے اسپطال میں ہنگامہ کیا وہیں گروبتی مہیلا شبنم خاتون کی ماں سلینا بیگم نے بتایا کہ گروہر کو آٹھ بجے وہ ہے ریفرل اسپتال پہنچیں جہاں ان کی بیٹی شبنم خاتون گروبتی تھی اس کے لیے این ایم کو انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے لیکن این ایم نے اس وشحے پر نہ تو کوئی دوا دی اور نہ ہی کوئی انجیکشن لگایا پریگننسی کا مہینہ پورا ہو چکا تھا اس کو لے کر پیڑیتا نے این ایم کو ساری باتیں بتائیں این ایم نے بینہ دوائی دیئے ہی پیٹ میں بل کا پریوک کرتے ہوئے نوجات ششو کو نکاسی کی جس میں پرسپ کرنے کے دوران بچہ پرسپ ہونے پر بیٹ پر فیک دیا گیا جس سے نوجات ششو کی موکے پر ہی موت ہو گئی وہیں پریجنوں نے ریفرل اسپتال میں جم کر ہنگامہ کیا بتا دیں کہ اس طرح کی گھٹنائیں کوئی آج پہلی نہیں ہے ایسی گھٹنا برابر ہوتی رہتی ہیں اور سلطان گنج ریفرل اسپتال سواروں کے گھیڑوں میں گھرا رہتا ہے وریع پتہ دیکاری دوارہ جانج پرطال تو ہوتی ہے لیکن کارے واہی کرنے کی بجائے فائل میں سیمت کر رہ جاتی ہے نہ تو اس تھانی ویدھائی کو اس کی چندہ ہے اور نہ ہی کسی ادھیکاری کو جب ریفرل اسپتال پرواری کندن بھائی پٹیل سے جاننے کی کوشش کی گئی تو وہ اپنی گلتی چھپا نے این ایم کی لاپروہی پر پردہ ڈالتے ہوئے سارا دوشی پریجنوں کے اوپر ہی ٹھہرا دیا گیا کیا کہا ریفرل پرواری نے ریفرل اسپتال کی پرواری کندن بھائی پٹیل نے مطلب کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے گرببتی مہلا کی نفجات ششو کی موت پیٹ میں ہی ہو گئی تھی گھٹنا کی جانکاری جانج کر کے کی گئی ہے جہاں پریجنوں کو سمجھا بجھا کر گھر بیجنے کی بھی بات کہی کیا ریفرل پریجنوں کو سمجھا کری پہر کر کтивیاں جیسی کا نام تھی کیا نام تھا آپ کا کون تھا وہ میرے سووز ہے بیٹی تھا بیٹی ہے آپ کیا نام اس کا سابنہ کب ایڈمیٹ کرمایا تھے ہسپتال میں کلوٹ ہے بجو برکی ہوئے اس کیلوم ہے کیا مطلب علاج سہی سے نہیں کیا ہے کچھنا ہے کچھنا کرسوز دینے کے لیے ملکی ملکی ملک ملکی 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 ملک فشفہ ستر ہر چکنسا سو بیدھاؤں سے یک جی بی دائیگنوستک ریڈیالوجی آن پاتھولوجی سینٹر مدھورا کا پہلا کمپلیٹ ریڈیالوجی آن پاتھولوجی دائیگنوستک پیچھلٹی سے سو سنجد دکٹر دیپک اکروال آن دکٹر نیدی اکروال جی ایسار ٹاور کوپردن پروسک نیچ 19 مدھورا